درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان شروع کرتا ہوں اللہ کے 99 ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حاضرین و سامین آپ کا ہوسٹ ساکیب افضال حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے آدم اور ہوا کو جنت سے بے دخل کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے سزا کے طور پر امہ ہوا کو عرب اور آدم کو سرلنکا کی زمین پر پھینک دیا اور دونوں ایک دوسرے سے دو سو سال تک تلاش کرتے رہے آپ کی انفرمیشن کے لیے آدم کی عمر 930 برس اور امہ ہوا کے 928 سال تاریخی اور اسلامی کتب میں درج ہے دو سو سال کی ریاضت اور آہوگزاری کے بعد رب تعالیٰ کو آخر کا رحم آ جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میدانِ عرافات میں ملاقات ہوتی ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے نسلِ انسانی کی ارتقاء کا اور فیراغ کا امہ ہوا کے ہاں دو بیٹیاں اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے دو بیٹے پیدا فرمائے جاتے ہیں امہ ہوا کی دونوں بیٹیاں یعنی جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں اور آدم کے بھی ان بچوں کے نام حابیل اور قابیل اور بیٹیوں کے آزورہ اور آوان رکھا جاتا ہے بنیوں انسان کے افضائش کے لیے بہن بھائی کی نکاح کو حلال قرار دیا گیا آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دونوں کی شادی قرار پائی یعنی کہ حابیل کی آزورہ سے اور قابیل کی آوان سے کیونکہ رشتے میں حابیل اور آوان بہن بھائی تھے اور دوسری طرف قابیل اور آزورہ مگر شادی وہ دوسرے بہن بھائی سے کر سکتے تھے کیونکہ وہ جڑوان نہیں تھے یعنی کہ آدم کی شریعت کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے قرار پائی مگر آزورہ جو کہ قابیل کی بہن تھی مگر شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور پری چہرہ تھی جبکہ آوان کم صورت اور عام سے شکل و صورت کی تھی جب دونوں کی شادی کا وقت قریب آیا تو قابیل نے آوان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی سگی بہن آزورہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا جب آدم علیہ السلام کو اس بات کا معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے کیونکہ ان کو رب کی طرف سے اس بات کی جازت نہیں تھی قابیل بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور حابیل کھیتی باڑی دونوں ایک مخصوص میدان میں اپنی اپنی قربانی لے جاتے ہیں اس زمانے میں آسمان کی طرف سے آگ کا شولہ آتا اور قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتا مطلب اللہ کے ہاں وہ چیز قبول کر لی جاتی اگلے دن جب دونوں میدان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلہ اور گندم جل کر خاک ہو چکا ہے اور قابیل کی قربانی کا جانور صحیح سلامت اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے آسان الفاظ میں حابیل کی قربانی کو رب تعالی نے قبول کر لیا اور قابیل کی رد یہ منظر دیکھ کر قابیل غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور حابیل کو قتل کر دیتا ہے اب قابیل یعنی قاتل اور حابیل یعنی کہ ہلاک ہوا قلاش کو کندھوں پہ اٹھا کر گھومتا پھرتا ہے کہ اس کا اب کیا کروں کدھر پھینکوں کیونکہ تب تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا اور ان کو دفنانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا تو رب تعالی کے حکم سے دو قوے بھیجے گئے جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور طاقتور قواہ کمزور کو مار دیتا ہے پھر قواہ اپنی چون سے زمین کھوتا ہے اور اس کی لاش کو دفن کر دیتا ہے یہ سب منظر دیکھ کر قابیل بھی زمین کھوتا ہے اور اس کی لاش کو دفن کر دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حابیل کو تلاش کرتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملتا اور مجبوراً آزورہ کی شادی قابیل سے کر دی جاتی ہے قابیل اور آزورہ سے جو نسل ہوئی وہ آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو سے زائد نبی اور رسول شریعت اور کتابیں اس قوم کی تربیت اور اصلاح کے لیے اتاری گئی مگر یہ قوم نہ صدری بلکہ بہت سے نبیوں کا قتل اور نافرمانی بھی کی شیطان نے یہاں دو کام کیے ایک قتل کروایا جو کہ قبیرہ گناہوں میں شامل ہوا اور دوسرا رہتی دنیا تک تا قیامت تک جو کوئی قتل کرے گا ناحق اس کا گناہ قابیل کو روز محشر تک جاتا رہے گا کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے زمین پر پہلا ناحق قتل کیا اور خدا کے حکم گناہ فرمانی کی اور انسانیت آج تک اس کی حرکت کا خمیازہ بھگت رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے مگر میری امت کا فتنہ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا دنیا میں تمہارے مال سے تمہاری عورت سے اور تمہاری اولاد سے اس نوٹ کے ساتھ کہ انسان اپنی کم مکلی سے جنت سے زمین پر گرا زمین پر اپنی حوص اور لالچ کی وجہ سے کردار سے گرا اور قیامت کے دن اپنے عمال کی وجہ سے رب کی شفاعت سے بھی گر جائے گا بائبل کی کچھ پرانی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام لیلت تھا جو کہ اسی مٹی سے بنائی گئی جس مٹی سے آدم کو مگر اسے شیطان نے بہکا دیا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑی رب تعالیٰ کی مشیعت اور آدم کے پاس واپس نا جانے کی سزا میں اسے شیطان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کچھ روایات کے مطابق وہ شیطان کے ساتھ رہنے لگی اور رب تعالیٰ نے شیطان کے سو بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر مارا اور کچھ روایات کے مطابق لیلت نے بقاعدہ آدم سے طلاق لی اور شیطان سے جاملی پھر امہ ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا آج بھی شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں طلاق ہو کچھ ویسٹرن اور مادرن کنٹریز میں لیلت کو عورتوں کی آزادی کی علمبردار بھی مانا جاتا ہے شیطان کے ماننے اور اس کی پوجہ کرنے والوں کو آج دنیا الیمینائٹی اور فری میسنس کے نام سے جانتی ہے جو آج دنیا میں طاقتور ترین عہدوں اور انڈسٹریز کے مالک ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سورہ العصر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور صبر کی اسی پیغام کے ساتھ اپنے ہوسٹ ساکیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ